اے نمسکر دوستو آپ کا فیر سے آردی شہد ہے ہماری ویڈو سینل میں سینل آر ٹلاب دارن میں آج ہم کریں گاکشہ ساتنی کی ورقشیٹ اور ورقشیٹ سنگ کیا ہے یہ آپ کی سولہ جو آپ کے پاس انیس گیا تاریخ کو آگئی تھی اس کا مین ٹوپک ہے پریوگی جائمیتی تریبوز کی رچنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے ککشہ سیونتھ میں ہے یہ آپ کے ایٹھ نائن ٹینھ میں تک کام آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بہت اچھے دیکھنا ہے ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنا ہے اس میں آپ کو تیرگوز بنانا سکار کا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا ہی چرچہ کرنے وہ دی دیکھ لیتے ہیں اس میں تھوڑا چا تو یہاں پہ دیکھیں تو تھوڑا بطار کا اس نے آئیے اور بچار چرچہ کریں کسی تل میں ایک بند آ کرتے جس کی تین بجائیں تتھا تین کون ہوتے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تیرگوز کہتے ہیں تو آپ تیرگوز لکھ دینا اگلا ہے ایک تیرگوز کے ایک تینوں انتے کونوں کا یو کتنا ہوتا ہے تو تینوں انتے کونوں کا یو کتنا ہوتا ہے ایک سوٹسی ڈگری لگی دینا ٹھیک ہے ایک سوٹسی ڈگری اور اس کو تیرگوز کہتے ہیں اگلا دیکھئے ایرک تستان بھریے تیرگوز کی کنی دو بجائوں کے لمبائیوں کا یو تیسری بجائی کی لمبائی سے کیا ہوگا دو بجائی میں لے تین بجائی دی ہوئی ہے تو کنی دو کو جوڑ ہوگے تو وہ تیسری بجائی سے کیا ہوگی زیادہ ہوگی تب ہی تو تیرگوز بنے گی نہیں تو تیرگوز بنے گی نہیں اگلا ہے بجائوں اور کونوں کے ادھار پر تیرگوز کا ورگی کرن کیجئے تو بجائوں کونوں کے ادھار پر میں آپ کو کبھی پین پر کرواؤں گا تب آپ کو لے کر دوں گا ٹھیک ہے وہاں سے دیکھ لینا اب اس میں آگے کر لیتے ہیں کوئیسے ٹھیک ہے یہ پڑھنے کے چیزیں ہیں یہ بول رہا ہے میرا کے یہownس سیکھیں کہ bree�로 کے مابس سے تیروز کیسے بنا جاتا ہے بھائی تین بجائیں ہو تب بھی تیروز بنا سکتے ہیں ایک بجائیں دو کونوں ہوں تب بھی تیروز بنا سکتے ہیں رائٹ relaxed some کون تیروز میں کرنے يک مابس سے ت Brookings میں Routeikan apareے کا بہت تو چلیئے ابھیاز کریں یہ والے question کر لیتے ہیں پہلا question میں سنبھاؤ تروجہ بنانی ہے دوسرے قویسٹن تروجہ بی سی رسنا کرنی ہے اے بی بی سی اے بی سی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تروجہ بی سی کو کاٹ کر پی کے وار پر رکھئے پی کے وار تو اس نے کہیں دے ہی نہیں رکھیے چلو جو بھی ہے لیکن اس بات کو دیان نہ رکھنا کوئی کے وار سائد یہ والی ہوگی جو بھی ہوگا وہ تو کوئی خاص نہیں بھی یہ دونوں کوئی سی کر لیتے پہلی شارٹ کرتے تو لائپ سائٹ دو کی دوستو چلیے بیاس کریں میں ایک سمباہو تروجہ کی رسنا کرنی ہے جس کی بزہ پانچ سنو پانچ سینٹی میٹر ہو تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ کا پہلا کوئی سن ہے ہمیں کیا بنانی ہے سمباہو تروجہ بنانی ہے اور جس کی بزہ کتنی ہے پانچ سنو پانچ سینٹی میٹر ہے تو چلے سٹارٹ کروا دیتے ہیں سب سے پہلا کام آپ اس تروجہ کو بنا لو کی بنانے کے بعد رسنا لکھنی بہتی آسان ہے تو میں تروجہ بتا ہوں آپ کو کیسے بنے گی دیکھیں پہلے بولا اس نے پانچ سینٹی میٹر پانچ سنو پانچ سوالنا ساری بھوچائیں تو پانچ سنو پانچ آپ کا دیکھیں یہ جیرو ہے ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ آپ کا جیرو ہے اور ادھر پانچ یہاں پہ ہو گیا یہاں تک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دھوڑا چیدہی میں دیکھ لےنا اس کو یہ آپ کا ہوگا کہ 5 دسلو 5 co یہاں پر لیکھ دیتا ہوں 5 دسلو 5 سینٹی میٹر بی سی نام بان دے دو اس کو اب کیا بار رہا ہے سمباغو برانی سمباغو کی ساری بزائیں برابر ہوتی ہیں تو دوستو پرکار کھولو 5 دسلو 5 سینٹی میٹر کھول لی ملہ 5 دسلو 5 سینٹی میٹر پرکار کھول لی یہ پرکار دیکھیں یہ پانچ دوسر پانچ تھی ایک چاپ یہاں پہ رکھے بی پہ رکھے ہوا میں لگا دو لگا دی ایسی سی پہ رکھ کے لگا دو لگا دی دونوں چاپیں جہاں کاٹ رہی ہے اس پوائنٹ کو ہم نے مال لے گی یہ ای پوائنٹ ہے اب ان کو ملا دو اے وے سی کو ملا دو اور اے وے بی کو ملا دو اس پرکار جو تربوش بنے گی وہ سمبہ تربوش بنے گی پہلا دوسرے پڑھا دوں گا پھر آپ کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے آپ کی help کے لیے بنا دیا ہے اور رسنا کر لیے میں نے دیکھئے جیسے میں نے بنایا تھا ویسے سے رسنا کرنی رسنا ہر ایک سیڈنٹ کی دوسرے سے الگ ہو سکتی ہے لیکن صحیح ہو نیچی اور یہ بھی نہیں ہے آپ کو بالکل رسنا میں کیسی رسنا لکھ دو رسنا لکھ دے اگر ایکزامر رسنا کو زیادہ نہیں پڑتا آپ کی آپ کی یہ پکچر ٹھیک ہے یہ پکچر ٹھیک ہے تو رسنا کے پانچ پائنٹ لکھ دو بس آپ کی رسنا ٹھیک ہے اور رسنا ضرور لکھنی ہے دیکھیں کیا کریں گے پہلے پانچ دسلو پانچ سینٹر لمبائی کا ایک رکھن لیا یہ لے لیا اب بندو بی پر پرکار رکھ کر پانچ دسلو پانچ سینٹی میٹر تریجہ کی ایک چاپ لگائی یہ لگائی تھی ہم نے یہاں سے اب بندو اسی پر پرکار رکھ کر پانچ دسلو پانچ سینٹی میٹر تریجہ کی دوسری چاپ اس پر لگائی کی جو پہلی چاپ کو اے پر کاٹتی ہے یہاں پہ رکھے لگائی تھی نا جو اے پر کاٹ رہی ہے اب کیا کیا ہم نے اے وے بی اور اے وے سی کو ملایا اے بی اے سی کو ملایا تو اس پر اس لیے تربوز اے بی سی ایک ابھیشت تربوز ہے ٹھیک ہے بس اتنا سا لکھنا ہے اب اس میں چلتے ہیں کویسٹن نمبر سیکنڈ کی طرف تو سیکنڈ کی اور رکھ کرتے ہیں سیکنڈ کویسٹن دیکھیں کیا بول رہا ہے تربوز اے بی سی کی رسنا کریں جبکی اے بی تین سینٹی میٹر بی سی پانچ سینٹی میٹر اے بی سی ساٹھ ڈگری ہو اتنا ضروری ہے بہت ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا جو کر لیتا کہ دکھائی دے جائیے ٹھیک ہے اب اس میں دھان دینے والی بات یہ ہے کہ اینگل کونسا دیا ہے میں یہاں پہ لکھ لوں دیکھا کیا دیا ہے ابھی دیا ہے تین سینٹی میٹر ٹھیک ہے بھائی بی سی دیا ہے پانچ دس ملو پانچ سینٹی میٹر اور اے بی سی اینگل اے بی سی دیا ہے ساٹھ ڈگری اے بی سی کا مطلب ہے جو بیچ کا بیندو ہو گیا وہ کون دیا یعنی کون بی دیا ہے ساٹھ ڈگری یہ چیز دھیان نہ کنا آپ ٹھیک ہے بیچ والا بیندو اینگل بتاتا کس اینگل پہ تربوز بنے گی تو یہاں پہ دیکھئے آپ کو بتا دوں میں کس اینگل پہ بنے گی بی پہ بنے گی یعنی پہلے آپ کو بی لینا پڑے گا تو پانچ دس ملو پانچ سینٹی میٹر لنبا بی لے لو آپ ایک بار ٹھیک ہے دیکھیں میں لے لے تو یہاں پہ یہاں پہ پانچ سینٹی میٹر ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا پانچ دس ملو پانچ سینٹی میٹر آپ کا بی سی ہو گیا ٹھیک ہے بی سی لے لیا آپ نے کیوں لیا کیونکہ بی اینگل دیا ہوا تھا جو بھی اینگل دیا ہے وہی والا دیکھا کھنڈ آپ کو لینا ہے اے بی بھی لے سکتے اے بی میں بھی بی ہے اینگل بی دیا ہے تو جس میں بی ہے وہی دیکھا کھنڈ لینا دونوں میں بھی ہے کوئی بھی لے سکتے تھے یہ لے لیا اب اینگل بی پہ ساڈی اکون بنانا ہے ساڈی اکون دے کیا سے بنے گا کتنی پرکار کھولو جیسے پرکار کھول لی میں نے چاپ لگا دو لگا دی بی پہ رکھے بی پہ بنانا بی پہ رکھیں گے اتنی کھلی چاپ ہلانا نہیں ہے کاٹ دو اس کو ایک بار کاٹ ہوگے تو یہ ساڈی اکون بنے گا دو بار کاٹ ہوگے تو ایک سو بیس کا بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساڈ ڈی اکون بن گیا اس پوائنٹ کو اور بی کو ملا کے آگے بڑھا دو ٹھیک ہے اب اس نے کہا تھا کہ اے بھی کتنی ہے تین سینٹی میٹر تو اے بھی تو اسی سے بنے گی یہیں سے جائے گی تو تین سینٹی میٹر نہ پو کتنا ہے یہ تین ہو گیا اب یہاں سے تین سینٹی میٹر کٹ دو اے بندو آ جائے گا تین سینٹی میٹر دور اے بندو آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تین سینٹی میٹر ہے آپ کیا کرو گئے A اور C کو ملا لو جیسے آپ A, C کو ملا ہوئے تو یہ A, B, C کیا بن جائے آپ کی عوشت تربوز بن جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی عوشت تربوز بن گی اب اس کی رسنا آپ جائے دیتا ہوں میں کیسے کرنی ہے آسان ہے نا پہلے اپنے B سے لیے دا پانچ سے پانچ B پہ ساٹھ دیا کون مناو اور پھر B سے یہ A کاٹ دوں رسنا آپ جائے دیتا ہوں تو دیکھیں دوستو تو میں آپ کی ہلپ کیلئے لکھ لیا ہے رسنا لکھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو میں پڑھا دیتا ہوں ایک بار جائے جیسے ہم نے کیا تھا ویسے ویسے لکھا ہے پہلے ہم نے کیا کیا تھا بی سی لیا تھا پانچ سے پانچ سے پانچ سینٹی میٹر پہلے ہم نے بی سی پانچ سے پانچ سینٹی میٹر لمبائی کا ایک ریخہ بی سی لیا ٹھیک ہے دوسرا کون بی بنایا تھا ہم نے بی پر شاہد دیکھا کون بنایا ٹھیک ہے بھئی سارا اب ہم نے بی ایکس دیکھا ماننے ٹھیک ہے بی ایکس یہ ایکس ماننے بھی ایکس رے خامال لھی Цی اب ہم نے بی ایکس دیکھا 3 سینٹی میٹر کٹ کر باندو یہ پرابت کیا 3 سینٹی کر باندو ے ری باندو عائس ques باندو جن بی ایسی ایک ابھیشت ترو بجائے ابھیشت کا مطلب جیسی آپ نے بولی تھی جیسی آپ کو چاہیے تو مجھے لگتا آج کی ویڈیو اچھے لگی کی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں زیادہ زیادہ اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں ہم آپ کے لئے جلدی ہی اگلے سبتہ کے ورشت کی ویڈیو بھی لے کے آئیں گے ایسے کوئی پین کے ساتھ تھانکس پر لاشنگ بائے فرینڈز